نمن نیو یارک اس کو کال لگ رہا تھا کچھ دیر بعد نمن کا فون بھی سوچ آف ہو گیا کیونکہ چارج نہیں تھا انتجار کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا تھا تو نمن نے سوچا کہ وہ ٹیکسی سے ہی چلا جائے پھر وہ اپنا سارا سامان لے کر ائرپورٹ سے باہر نکلا اور ٹیکسی کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے تب ہی ایک ٹیکسی آتے دیکھ نمن نے اسے ہاتھ دکھا کر روکا اور جیسے ہی بیٹھنے گیا تو ایک لڑکی دوسرے سائیڈ سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی نمن نے کہا کہ یہ ٹیکسی اس نے رونکی ہے تو وہ بولی تو کیا ہوا بیٹھی تو میں پہلے نا آپ دوسری ٹیکسی لے لو نمن پھر کہا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے اس نے کہا میں کہیں بھی جاؤں آپ کو اس سے کیا مطلب اس کا یہ سب سن کے نمن کو تھوڑا گصہ آنے لگا ایک تو میں کب سے انتجار کر رہا ہوں ڈرائیور نہیں آیا میرا اور ادھر مجھ سے بہنس کر رہی ہے پھر نمن بھی ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور بولا بھئی چلو وہ لڑکی زیادہ کچھ نہیں بولی اور آگے چل کے اس کا گھر نمن پہلے ہی اتر گئی اور نمن آگے نکل گیا پھر جب نمن کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے پیچھے والے سیٹ سے پانی کی بوتل لینے گیا تو دیکھا ادھر ایک چھوٹا سا ہینڈ پرس تھا جس میں ایک پین کارڈ ادھار کارڈ اور ایک چھوٹی سی ڈائیری تھی وہ پرس اس لڑکی کا تھا نمن نے ڈرائیور کو بولا کہ دیکھو یہ اس لڑکی کا پرس ادھر چھوٹ گیا ہے تم اسے پولیس سٹیشن میں جا کے جمع کر دینا پھر وہ ڈرائیور بولنے لگا کہ نہیں صاحب میں نہیں پڑنا چاہتا یہ پولیس کے چکر میں وہ دس سوال پوچھتے ہیں بار بار پولیس سٹیشن بلاتے ہیں میں ٹھہرا ایک ڈرائیور دن بھر گاڑی چلا کے کچھ پیسے کماتا ہوں اگر پولیس سٹیشن کے ہی چکر کاٹتے رہ گیا تو کھاؤں گا کیا صاحب یہ کام آپ ہی کر دو آپ پولیس سٹیشن جا کے جمع کر دینا پھر نمن نے سوچا ٹھیک ہے میں ایک جمعہ دار ناغری کھونک کارڑ یہ تو کر ہی سکتا ہوں اور پھر نمن کا گھر آ گیا نمن ڈرائیور کو اس کا بھاڑا دے کر اتر گیا نمن کے گھر میں نمن کے علاوہ اس کے ممی پاپا رہتے ہیں نمن ان سے ملا ان کا حال چال لیا اور پوچھا کہ ڈرائیور آیا کیوں نہیں ائرپورٹ پر مجھے لینے تو ماں نے بتایا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو اس نے تمہیں کال کیا لیکن تمہارا فون آپ تھا تو اس نے گھر پر کال کر کے بتایا کی وہ گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے جا رہا ہے نمن نے کہا ٹھیک ہے اور اپنے کمرے میں چلا گیا ارام کرنے جب نمن سام کو سو کر اٹھا تو اپنا کمرہ ٹھیک کرنے میں جھٹ گیا جو کی بہت بکھرا ہوا تھا تب ہی نمن کو اس لڑکی کا پرس دکھا جو اسے گاڑی میں ملا تھا نمن نے اسے کھولا تو اس میں ڈائری تھا اسے نکال کے دیکھا اس میں کچھ فون نور پر لکھے ہوئے تھے اس میں ایک نام تھا نیتو نمن نے اس نمبر پر کال کیا اور بولا کہ مجھے ایک پرس ملا ہے گاڑی میں جس میں یہ ڈائری ہے اس میں تمہارا نام ہے اور ایک پین کارڈ اور ادھار کارڈ بھی ہے اس نے پوچھا کہ ادھار کارڈ پر نام کیا ہے نمن ادھار کارڈ پر دیکھا اور بولا انیشا تو سامنے سے وہ لڑکی بولی ہاں یہ میری دوست کا پرس ہے وہ مجھے بولی تھی کہ اس کا پرس کہیں کھو گیا ہے میں اسے بتا دیتی ہوں اور آپ کا نمبر بھی دے دیتی ہوں وہ آپ کو کال کر لے گی نمن نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد ایک نمبر سے کال آتا ہے فون اٹھاتے ہی سامنے سے ایک لڑکی بولتی ہے میرا پرس آپ کے پاس ہے نمن نے کہا آپ کون تو وہ بولی وہی جس کا پرس آپ کے پاس ہے جس میں میرا کچھ بہت جروری سمان ہے نمن نے کہا تم اسے ٹیکسیم بھول گئی تھی وہ بلی ہاں کل آپ مجھے ڈیلی کیپ میں مل کر اسے لوٹا سکتے ہیں میں نے کہا ہاں وہ تھینکیو بول کر کال رکھ دی اگلے دن نمن کیپے گیا اس کا پرس لوٹانے کے لیے نمن صحیح ٹائم میں پہنچ گیا تھا لیکن انیشہ لیٹ تھی نمن رکا تھا اس کے بعد وہ آئی آج وہ بالکل الگ ہی لگ رہی تھی کل سے اس کے لمبے گھنے بال تھے جو کھولے ہوئے تھے اس نے سفید اور نیلے رنگ کا سلوار کرتہ پہنا تھا کانوں میں سندر سے جھمکے بھی تھے نمن اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ دھیرے دھیرے نمن کی طرف چلی جا رہی تھی نمن کا دھیان ہی نہیں تھا وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا پھر وہ بولی ہیلو دھیان کہاں ہے آپ کا میں کچھ پوچھ رہی ہوں تو نمن جلدی سے اٹھ گیا اور بولا ہاں آؤ میں تمہارا ہی بیٹ کر رہا تھا وہ بولی ہاں سوری مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا نمن بولو کوئی نہیں ٹھیک ہے پھر نمن نے کہا کافی وہ بولی ساری ابھی نہیں میں تھوڑی جلدی میں ہوں آپ میرا پرس مجھے دے دو مجھے جانا ہے نمن نے کہا ہاں دے دوں گا تھوڑا بیٹ کے کچھ بات تو کر رہی سکتے ہیں وہ بولی جرور لیکن آج نہیں پھر کبھی میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا اپنی بات اگلی بار ساتھ میں بیٹ کی کافی پینا پڑے گا پھر مت کہنا آج بھی جلدی میں ہوں وہ بولی ہاں ٹھیک ہے اب میرا پرس دے دو نمن نے اس کا پرس دے دیا اور بولا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں نا اگلی بار ملنے کے لیے وہ بولی ہاں اور چلی گئی نمن کچھ دیر وہاں رکا اور پھر آفیس چلا گیا نمن پوری رات انیسہ کے بارے میں ہی سونچتا رہا نمن اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا نمن کو اس کی ایک بات یاد آ رہی تھی اگلے دن نمن کے کچھ دوست ملے اور وہ اسے بولنے لگے کہ چل آج پارٹی کرتے ہیں بہت دن ہو گئے ہم دوستوں نے ساتھ میں پارٹی نہیں کیا نمن نے کہا ٹھیک ہے سب چل رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں وہ پھر پانچ دوست ایک کلب میں گئے سب وہاں بہت ناچے ساتھ میں پھر تھوڑا ڈرنک بھی کیا تب ہی نمن کی نجر ایک لڑکی پر گئی جو لگاتار بہت ڈرنک کر رہی تھی نمن نے دھیان سے دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں انیسہ تھی آج وہ بہت ہی الگ لگ رہی تھی کہاں اس دن جب وہ نمن سے ملی تھی تو سلوالکورتے میں آئی تھی آج وہ سرٹ اسکرٹ اور ٹاپ میں ہے اور ڈرنک کر رہی ہے نمن تو بلکل ہی چونک گیا اسے دیکھ کر نمن اس کے پاس جا ہی رہا تھا اسے بات کرنے کے لئے کہ تب تک اس کے دوست اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے نمن کی نجر انیسہ پر ہی تھی کچھ دیر میں وہ وہاں سے چلی گئی پھر نمن نے اس کلب میں ایدھر ادھر ڈھوڑا لیکن وہ نہیں ملی گھر جا کر نمن اسے کال کیا وہ کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی نمن اسے بہت بار کال کیا لیکن نمن کا ایک بھی کال کا جواب نہیں دیا دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیں اور اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں